سلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈینٹس اس ویڈیو میں ہم القرآن الحکیم کے باب نمبر تین کا لیکچر نمبر پندرہ پڑھیں گے یہ ہمارا اس چپٹر کا آخری لیکچر ہوگا اس میں التفسیر المنیر از ڈاکٹر ویبا زہلی کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے تفسیر المنیر کے نام سے یہ تفسیر جانے جاتی ہے مشہور ہے اور یہ تفسیر جدید دور کی مایا ناز تفسیر ہے ماننی ترین تفسیر ہے اور اس کا مولیف اور حیات ہیں اور وہ لوگوں کو جو ہے قانون شریعت کے بارے میں مختلف ممالک میں مختلف کتابوں کے صورت میں اگائی دیتے ہیں ڈاکٹر پروفیسر شیخ ویبا مصطفیٰ زہلی انیس سو باتیس میں شمالی دمشق کے نزدیک دیر عطیہ میں پیدا ہوئے وہ آج کل دمشقی انیورسٹی کے شریعت کالج کے اسلامی شریعت کے شعبہ کے چرم ہیں وہ کس طرح اس پر پہنچے یا انہوں نے کہاں کہاں تعلیم حاصل کی آپ کا خاندانی چونکہ فقی مسئلہ کیا ہے آپ بچپنی سے پڑھنے لکھنے کے بہت زیادہ شکین تھے تعلیم کے شعبہ سے بچپنی پر منسلک ہو گئے نچہ آپ نے اپنے پدیش علمی جور کی بنا پر انیس سو باون میں آپ نے دمشق انیورسٹی کے چھین سالہ اسلامی شریعت کورس میں گولڈ میڈل لیا اور پھر آپ نے مہین سے انیس سو ستاون میں اللہ بی کی ڈگری حاصل کی اور انیس سو انسٹھ میں اللہ ایم کی ڈگری حاصل کی اور جامع اظہر سے آپ نے انیس سو تریسٹھ میں اسلامی شریک قوانین میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی آپ نے اپنی زندگی میں تعلیم کو سیکھنا اور تعلیم کو لوگوں تک پھیلانا مقصد بنا لیا اور اس کے لئے اپنے بڑی بڑی جو اسلام کی انیورسٹی ہیں اسلامی انیورسٹی ہیں ان سے استفادہ حاصل کیا ان کے ساس اکرام سے علم حاصل کیا انیس سو تریسٹھ میں آپ اپنے وطن شام واپس آگئے اور دمشق انیورسٹی سے میں اسسٹینٹ پروفیسر کی اسامی پر تینات ہو گیا اور تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور پھر آپ کو کچھ عرصے کے بعد پروفیسر کا عدد مل گیا آپ اسلامی شریعت اور سیکیولر بیان اور قوامی قانون پر تصنیف وطنیف کا سلسلہ جاری رکھا اور آپ کی تقریباً ایک سو ساٹھ میں سے کئی کتابوں کا انگلش مترجم ہو چکے ہیں آپ کو پڑھنے لکھنے کا بھی حشوک تھا آپ نے غازی بین غازی انیورسٹی لیبیا میں آپ نے انیس سو باتر سے انیس سو چوتر تک دو سال تک قانون پڑھایا پھر یو اے ای انیورسٹی میں آپ نے انیس سو چوراسی سے انیس سو انی ایٹی نائن تک اسلامی قانون شریعت پڑھائی آپ مختلف ممالک میں جاتے رہے پاکستان سوڈان اور لیبیا اسی طرح انڈیا وغیرہ دیگر اسلامی ممالک میں آپ رہنگے اور اسلامی جو بڑی بڑی انیورسٹیز ہیں وہاں آپ لیکچر کی صورت میں لوگوں کو طالب علموں کو اگائی دیتے رہے ہیں ہاں مختلف ممالک اسلامی مالیاتی کمپنیوں کے علاوہ انٹرنیشنل اسلامی بینک کے بھی قانونی مشیرہ عرب پریس یا عرب میڈیا میں آپ کی ٹی وی اور ریڈیو پروگرام شائع ہوتے ہیں آپ عام مسلمانوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ روایتی چار فقی مسالک میں سے کسی ایک سے منسلک ہونے کا پابند نہیں ہونا چاہیے البتہ اسے دور حاضر کے مستند مفتی سائے فیض یاب ہونا چاہیے آپ خودکشی یا خودکش حملہ کو خودکشی اور قتل و غارت کی بدترین شکل سمجھتے ہیں اور رماتیں کہ جہاد جاری حید کے مقابلے میں جائز ہے یا جب ظالم اور فاسق حاکم کے ظلم مفسق کے خلاف جنگ لڑنی پڑ جائے یا حبے وطن کے لیے دفاع کے لیے ضرورت پیش آئے آپ نے بہت سی تصنیف لکھی ہیں جن میں سے آپ کے سب سے زیادہ معشور جو تفسیر ہے مشہور کتاب یہ جس کی وجہ سے آپ کو حزت کو چار چاند لگے وہ تفسیر آپ کی تفسیر منیر ہے اس کی چند خصوصیات ہیں کہ یہ تو ایک تو یہ تفسیر بالماثور بالماثور بنی اثار سے ہے آپ نے اپنے تفسیر میں اکوالے صحابہ اکوالے تابین قرآن و حدیث سے ہی مسادر سمجھ کر ان سے ہی معلومات حاصل کیا اور ان کے روشنے میں آپ نے اس تفسیر کو مکمل کیا اور یہ انیس جلدوں میں جو ہے اکیسی صدی کی چدید ترین طرز پر تفسیر بالماثور کا ایک امدہ نمون ہے عام فہم تفسیر اور یہ عام فہم تفسیر جو عام کاری کو بھی سمجھ میں آ جاتی ہے عام کاری جو عربی زبان سے کما حق و واقفتہ رکھتا ہے اس کے لئے یہ تفسیر جو عام فہم زبان میں تفسیر لکھی ہوئی ہے آپ نے کوشش کی ہے کہ قرآنی آیات کا آپس میں ربط کیمرے آپس میں ان کا تعلق کیمرے غیر ضروری مسائل کی تحقیق سے گریز آپ نے جو غیر ضروری مسائل ہیں ان کی تحقیق میں یا گہرائی میں جانے سے گریز کیا ہے اور جیسے اسریلیات روایات سے بھی آپ نے کما حق گریز کیا ہے اور مثال کے طور پر سو بکرہ کی آیت دو سو ساٹھ قَالَ فَخُزْ أَرْبَعَاتَمْ مِنَتْطُئِرِ فَطُرْهُنَّا إِلَيْكَمْ کی تفسیر میں یہ تفسیر ان چار پرندوں کے تحین کو نظر انداز کرتی ہے جو آپ نے اس میں تفسیر کو لکھا ہے فقی خزانہ یہ تفسیر علوم فقہ کا اس لئے خزانہ ہے کہ یہ جنگہ جنگہ فقہ عربہ کے فتوے پیش کرتی ہے اور فقی مسائل کی بیعث میں اپنا کوئی مسلک پیش نہیں کرتی اعتدال کر وہ یہ اختیار کرتے ہوئے تمام مسائل کو تمام فقہ کے مطابق بیان کرتی ہے تشریح قوانین کی طرف محلان اس تفسیر کا رجعان اس طرف ہے کہ اشارہ آزم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور تابین اور فقہ عربہ کے افکار و اشادات کی روشنی میں مطلقہ شریح قوانین کی نشان دے کی جائے پنجگانہ کا بیان علوم پنجگانہ کا بیان شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے کتاب میں جو پانچ علوم بیان کی ہیں الفوز القبیر میں ان کو آپ نے اپنی اس تفسیر میں روشن کیا اور تمام تفسیر کا مطالعہ غور کرنے تو اخلاصیہ نکلتا ہے کہ آپ کی تفسیر ان پانچ علوم کے گرد گمتی ہے یہ تفسیر عبادات معاملات اور سیاسیات میں قرآن اکام مثلا فرض واجہ مستحب مکروح حلال و حرام کو بیان کرتی ہے یہ تفسیر یہودی اور عیسائیوں اور مشرقین اور منافقین کے ساتھ مناظرہ بھی پیش کرتی ہے یہ علم تذکیر بھی اعلی اللہ اور علم تذکیر بیام اللہ کے بارے میں بھی معلومات دیتی ہے اور یہ تفسیر علم تذکیر موت اور مابع دلموت بھی پیش کرتی ہے تفسیر بالقرآن آپ نے اس میں ایک یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ تفسیر بالقرآن کو قرآن ہی کے ذریعے کیا ہے آپ نے اکثر قرآن مجید کے آیات کی تفسیر دیگر دوسری قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں کی ہے مثال کے طور پر موسوف نے سلو مائدہ کی پہلے گیارہ آیات کی تفسیر میں جن دوسری آیات کا حوالہ دیا ہے ان کے فریصت اسبیزیل آپ کے سامنے ہیں کہ آپ نے قرآن آیات کا ترجمہ بیان کر کے ان کے جو تفسیر کی ہے وہ دیگر قرآن آیات ہی سے کرنے کی کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کے مذہبی تمدنی اور سیاسی زندگی کے متعلق مزید حکام اور ادایات دی گئی ہیں مسلمانوں کو نصیت کی ہے اور یہودیوں اور عیسائیوں کو نصیت آپ نے اس میں یہ بھی بیان کیا کہ یہ آیات کس طرح نازل ہوئی اس کے گشان نزول کیا تھا حالات اور واقعات کیا تھے اس کا پسے منظر کیا تھا اور اس وقت صحابہ کرام کیا صورتحال تھی یا اس وقت کے جو حالات تھے ان میں کس کس چیز کی ضرورت تھی وہ تمام چیزیں آپ نے ان میں بیان کر دی ہیں امید ہے کہ آپ کو چپٹر نمبر تین کا آخری لیکچر تفسیر منیر ان کے مصنف کے بارے میں بخبیہ گائی حاصل ہو چکی ہوگی خدا حافظ